ہمارے ساتھ ہے بی جے پی پردیشہ جکس شی پی جوشی جن سے لوکشبہ چناو دوہزار چوہیس کو لکھر چتہ کریں گے پچھلے دو چناو دوہزار چودہ اور دوہزار انیس کیا تیسری بار ہیٹ ٹرک کی تیاری ہے اور کس طرح کی تیاری ہے تکی نشری دروپ سے پردیش کی جنتہ نے ویدان سوات چناو میں بھی مہدی جی کی گیرنٹی پر وشواس کیا تھا اور میں سوچتا ہوں کہ سلوک سوات چناو میں بھی جس پرکار سے دوہزار چودہ اور انیس میں پردیش کی جنتہ کا سنے سمرتن اور آشیرواد ملا ہے اس بار بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو اور نرندر مہدی جی کے پرتیعے وشواس نشری دروپ سے پچیس کی پچیس کمل کھلائیں گے لگ پک باؤن ہزار سے زیادہ بھوت ہے اور بی جی پی کا سروف سے نرہ رہا ہے کہ بھوت جیتا اور چناو جیتا اس بار بھوت کے ساب سے کیا تیاری ہے آپ کے باؤن ہزار بھوتوں پر ہماری بھوت کمیٹیاں ہماری پیش سمیتی اور آج کے دن پرتیعے کے بھوت پر بھارتی جنتہ پارٹی کا کاریکر تھا ہر گھر پر بھارتی جنتہ پارٹی کا دوسر لگے اور ہر دروازے پر موڈی جی کا شٹیگر لگے اور گھر گھر بھارتی جنتہ پارٹی کی موڈی سرکار کی کلیان کاری نیتیوں کو وہ لے کر جائے گا اور یہ اتنا بڑا سچل اور اتنا ہی لاکھوں کاریکرتان کی بھوز اگر کسی پارٹی میں ہے تو صرف اور صرف بھارتی جنتہ پارٹی میں یہ وہی پارٹی ہے جو لوگ نارے لگاتے تھے کہ اندیوں میں تیل نہیں دیش جلانہ کھیل نہیں جنسنگ کے سمیے سے لیکن 6 اپریل 1980 کو پارٹی کی اسطحابنہ کے بعد دیکھا ہے کہ دو سیٹوں سے 303 سیٹوں تک کا سفر بھارتی جنتہ پارٹی نے دیکھیا اور اب کی باہر 400 پار بھاسپا اور بھاسپا کے نیتاؤں اور کارکرتاؤں سے آگے جنتہ چل پڑی ہے اور یہ وشواس کیوں ہوتا ہے آخر مہدی جی کے پرتی اتنا ٹوٹ وشواس کیسے ان کے پرتی اتنا سنے اور سمرتان اور آشیروہ جنتہ کا کیوں اس کے پیچھے کارن ہے ایک طرف کانگریس پارٹی ہے تو دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی ہے ایک طرف باقی دلوں کا نیترد ہے تو دوسری طرف نرندر مہدی جیسے کا ستہ سشکت نیترد ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف وہ وقتی ہے جنہوں نے کبھی عزیش کے لیے عزیش کی گریبی مٹانے کے لیے راستوات کے لیے راستی مندوں کے لیے کسانوں کے لیے بہلاؤں کے لیے یواؤں کے لیے صرف نارے اور وادے دیئے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا تو دوسری طرف ہے کہ ایسا نیترد تو ششکت نیترد جن کو پوری دنیا سلام کر رہی ہے جنہوں نے جو کہا وہ کر کے دکھایا اور جو نہیں کہا راشت میں اس کو بھی کر کے دکھایا تو یہی ایک اٹھوٹ وشواث مہدی جی کے پرتی ہے جہاں صدور گاؤں ڈانی میں بیٹا ہوا کسان ہو مزدور ہو ناری شکتی ہو یواؤں ہو گریب ہو ہر برک نے کہ پرتی یہ وشواث پیدا ہوا ہے اور وشواث کب ہوتا ہے جب جو سرکارے 55 سالوں میں دیش میں راج کر رہی ہیں وہ جو نہیں کر پائے اس سے زیادہ موڈی جی نے ان کے کلیان کے لیے اتھان کے لیے کر کے دکھایا ایک طرف کانگریس پارٹی ہے جو ایک پریوار کو پورا دیش بانتی ہے اور دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی ہے جو پورے دیش کو اپنا پریوار بانتی ہے اور موڈی جی نے 140 کروڑ دیش واشو کا اپنا پریوار کا صدر سے بان کر لیے ان کے اتھان کے لیے کلیان کے لیے سمبرتی کے لیے ششکتی کرن کے لیے جو کیا ہے وہ اتولنی ہے آپ دیکھئے انتر کیا ہوتا ہے ایک طرف وہ پولٹیکل پارٹیاں جو اپنے منورجن آمود پرمود اور ستا ویلاستہ میں اپنا سمائے ویوتیت کرتے ہیں تو دوسری طرف نرندر بودی جی جیسے ساید ویقتے دو جنہوں نے 23 سال انورت مکشہ منتری اور بردان منتری رہتے ہوئے کبھی ایک گھنٹہ ایک پل بھی اپنے لیے نہیں ویدایا اس ماہ بھارتی کی سیوہ کے لیے اپنا پل پل اور اپنا اکشن شن اس دیش کی سیوہ کے لیے دیا اس دیش کی واشوک کی سیوہ کے لیے دیا درچہ جاری رکھیں گے لیکن اس سے پہلے آتے ہیں ان پچیس سیٹوں کی کیونکہ راجستان کے بات کر رہے ہیں راجستان کی پچیس سیٹوں کے لیے کیا مددوں ہوں گے کیا جو ویدان سامام تھے وہ مددے رہیں گے یا پھر جو دیش کے ہیں یا انتر راشتی ہے یا راشتی مددے ہیں وہ ان چناؤں میں آوی ہونے والے ہیں کیونکہ نامانگن کا کام یہاں پورا ہوا ہے اب مددوں کے بات ہوگی مدد آتا مددوں کے بات کرے گا دیکھیں عام چناؤں ہے دیش کا تو راشتی مددے ہونا سبحاوی کے اور راشتی مددوں میں جیسے میں نے آپ کو پورو میں کہا کہ سب سے بڑا ہے گریب کلیان راشتو بات راشتو تھان انہیں شارے ویشو پر لوگ انتر سمجھ رہے ہیں کہ ایک طرح جو پارٹی جو پچپن سالوں تک جن لوگوں نے دیش پر شاشن کیا اور ایک طرح مہدیجی جنہوں نے دس ورشت ایک طرح وہ پارٹی ہے جنہوں نے رام مندر کے مددر کو اٹکایا لڑکایا کہا کہ رام کالپلی کے رام کبھی پیدا نہیں ہوئی اور سری رام جن مومی ٹرسٹ دوارہ نیمترن دینے کے بعد بھی جب مندر بن جاتا ہے تو اس کو بھی ٹھوکڑا دیتے تو دوسری طرح وہ پارٹی ہے جن کے سرکار میں جس سنسد میں سری رام جن مومی ٹرسٹ کی گوشٹا ہوئی راج دیوی اور بھوی مندر بن کر تیار ہے اور انتر تب دیکھتا ہے ایک کانگریس کی سرکار میں جب بیوادی ڈانچہ آئیدیاں میں گرائے جاتا ہے تب دیش کی سنسد میں کانگریس کی سرکار تھی اور ایک نندہ پرساو آتا ہے پویتر بابری مجزید کو گرانے کا ہم نندہ کرتے ہیں دیش نندہ کرتا ہے تو دیش کی جنتہ وہ سمیہ بھی دیکھا ہے اور دیش کی جنتہ نے یہ سمیہ بھی دیکھا ہے جب پانچ سو ورسوں کی تبشتہ کے بعد آئیدیا میں دیوی اور بھوی رام للا کا مندر مہا ہے ایک طرح وہ پارٹی ہے جنہوں نے دھارہ تین سو ستن لگائی دوسری طرح وہ پارٹی ہے جنہوں نے دھارہ تین سو ستن لگائی ایک طرح وہ پارٹی ہے جنہوں نے سناتن کو غلیاں دی ایک طرح وہ پارٹی ہے جنہوں نے سناتن کو سممان دیا ایک طرح وہ پارٹی ہے جنہوں نے گریب کے لیے کسان کے لیے مہیلاؤں کے لیے یواؤں کے لیے صرف نارے اور وادے دیئے تو دوسری طرح وہ پارٹی ہے جنہوں نے پچاس پسپن سالوں میں جہاں گریب کا مکان سوچا لے مجھولا کا کنیکشن جندن کا خاتہ عشمار کار کسان سمبانی دی انہیں ساری بجلی کے کنیکشن پانی کا کنیکشن انہیں ساری چیزوں سے وہ محروم تھا آخر کیا کارن ہے کہ پسپن سالوں سے زیادہ کام موڈی جی نے ان دس ورشوں میں کر کے لکھایا تو سباوی کے جو انتر دکھ رہا ہے پچاس سال میں آپ نہیں کر پایا موڈی جی نے دس ورشوں میں کر کے لکھایا تو یہی ایک بڑی جیت کا انتر دیش میں ہوگا ہمیں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اب پردیش کی بات کر رہے ہیں تو پردیش میں تیرہ جلوں کی جیو اندائنی ای آر سی پی کی یوزنہ ہے اس کو لے کر ایم او یو سائن ہوا کیا لگتا ہے کہ اس بڑے ووٹ بینک کو کیونکہ جو تیرہ جلیں لگ بگ ایک آدھی سیٹے کور کر رہے ہیں پردیش کی پچیس میں سے کیا لگتا ہے کہ اس کا فائدہ بھی ان چناؤں میں ملے گا راشتری مددوں پردیش کی مددوں کی بات کی جائے تو مشترم سے ملے گا لوگ دیش کی پردیش کی جنتہ انتر دیکھ رہی ہے کانگریس پارٹی آپ دیکھیں کانگریس نے چناؤں ہی سامنے میں نہ تو ان کا کوئی مددی پردیش کے ساتھ سمجھوتا ہوا ہوا کاملال جی نے اور انہوں نے آپ میں بتا میں آپ کے پلوٹ کا نقشہ بنا کر کیسے مکان کا نیرمان کر سکتا ہوں تو انہوں نے جس پردیش سے سمجھوتا ہونا تھا ان کو پتا ہی نہیں وہ ویروت کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہو کم ERCP آ رہے ہیں اور پردیش میں ڈینڈولا پیٹ رہے تھے اور وہ بھی کب تب چناب آ گئی تھی لیکن ڈبل انڈین کی سرکار بنی آدھنی موڈی جی کے نیترنت میں بجرلال جی مکہ منتری بنے پہلے دن سے انہوں نے اس پر کام کرنا شروع کیا اور تیرہ جلے اور ابھی کے ورطبان کے 21 جلے جو راجستان کی آبادی کا لگ بک 40% ہے اس میں ہم سب لوگ دیکھتے ہیں 45,000 کروڑ کا نا سب ڈی پی آر بنتی جبکی ٹینڈر ہو جاتا ہے مدی پردیش کے ساتھ سمجھو دہ ہو جاتا ہے اور اس کو مرت روپ دے دیا جاتا ہے تو نشید روپ سے انہیں تیرہ جو ورطبان کے 21 جلے ہیں انہیں جلے کے لوگوں میں میں بھی دنیوان مہاکیا سواگت کارکم میں میں بھی کئی بار کئی سطانوں پر مانی مکہ مندری دی کے ساتھ گیا ہوں جس پرکار کا لوگوں نے ابھیلنان کیا سرکار کا مانی بردان مندری دی کا مانی مکہ مندری دی کا وہ کلپنا سے پرے ہیں کیونکہ اتنے ورشوں کے بعد جو سب باتیں کر رہے تھے بادیں دے رہے تھے نعرے دے رہے تھے لیکن آج وہ مرت روپ لے رہا ہے تو یہی سمبھو ہے موڈی جی کی سرکار میں بھارتی جنتہ بارٹی کی سرکار میں یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا اس ہوائی سفر میں بریک بریک کے بعد واپس لوٹیں گے اور جرجہ کریں گے کہ کاؤنگریس سے جو نیتا آ رہے ہیں کیا وہ بی جی پی کا ڈی ای نی تو نہیں چینج کر دیں گے لیتے ہیں چھوٹا سا بھیک پردیس میں کاؤنگریس سے ٹوٹ کر بڑی سنگیہ میں بی جی پی میں لوگ آئے ہیں کیا کہیں گے ڈر بہے یا پھر بی جی پی کا انشان کرنے کے لیے جو سناتن سنسکتی کی بات کی جاتی ہے جو بھی نیت آتا ہے وہ سناتن سنسکتی کی بات کرتا ہے اور آپ میں شامیل ہو رہا ہے کنی کوئی ڈر اور بھائی کی وجہ سے نہیں آتا ہے وہ وشواس کے کارنات ہے وہ کشل نیتروت کے کارنات ہے وہ انتر سمجھتے ہیں اور یہ پارٹیوں سے بھارتی زندہ پارٹی ایک طرف کمزور نیتروت ہے جہاں نیتی ہے نا نیت ہے نا نیتروت ہے ایک ایسا ویکتی جہاں جن کی کوئر ٹیم کے لوگ چھٹک کے دوری بھارتی زندہ پارٹی کی سترسا گرم کریں تو انتر سمجھ رہے ہیں ایک طرف کمزور نیتروت ہے دوسری طرف شرشکت نیتروت ہے ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے راشت کو کمزور کیا جنہوں نے آتنگواد برشتاچار پریوارباد پشترباد جاتیباد کو بڑھاوا دیا دوسری طرف وہ پارٹی ہے اور وہ نیتروت ہے جن کے نیتروت میں آتنگواد زیرو اور برشتاچار میں زیرو ٹرولریس کی بات کرتے ہیں اور اس کو عمل پہ لاتے ہیں ایک موجود نیتروت جن کے نیتروت میں بھارت دنیا کا سیرمور بننے جا رہا ہے اور بھائی سے نہیں ہوتا ایک معاملوں میں بھارت آج دنیا کا سیرمور بنتا جا رہا ہے تو یہ آخر دس ورشوں میں کیوں ہوں پایا تو ایک بڑا انتر ایک کشل نیتروت دیکھ کے وہ لوگ آج کمزور پارٹی کمزور نیتروت جاں کی نیتی اور نیتروت جاں کی نیتی اور نیتروت نہیں ہے وہ چھوڑ کر ایک موجود نیتروت کے ساتھ لیکن ایسا نہیں ہے بی جے پی کے بھی لوگ چھوڑ کے کانگریس میں گئے ہیں آپ کے ایک سانس ہے چورو کے انہوں نے بی جے پی چھوڑی اور کانگریس سے ٹکٹ لے آئے آپ کے پور ویدہ ہے کوٹا میں کیا لگتا ہے کہ ان دونوں سیٹوں کا جا سمکرن ہے کتہ آپ تف محسوس کر رہے ہیں یا ٹھیک ہے وہ آئے اور چلے گئے دیکھیں کانگریس سے اور انہی پارٹیوں سے جو لوگ آئے کیا وہ ٹکٹ کے لئے آئے کیا وہ چنانو لنے کے لئے آئے انہوں نے مہدی جی کا ششکت نیترد سمجھ کے بھاردی جنتہ پارٹی میں آئے اور جو گئے وہ کس کے لئے گئے انتر صاف کی کیا لگتا ہے آپ کو آپ کی پارٹی میں کوئی سے بیدرگاہت ہو سکتا ہے کبھی نہیں اصمبہ ہو ایسا کیوں مانتے ہیں سنگتن مضبوط ہے اس لئے سنگتن بھی مضبوط ہے نیترد بھی مضبوط ہے اور جنتہ کا وشواش بھی مہدی جی اور بھاجبہ کے ساتھ ہے اگر سی پی جوشی گلتی سے بھی من خراب ہو جائے تو کوئی نہیں سننے والا کیونکہ جنتہ کا من جنتہ کا وشواش اگر کسی کے پرتی ہے تو نرندر موڈی جی اور بھاردی جنتہ پارٹی کے پرتی بڑی سنگتن میں کانگریس کے نیتہ بی جی بھی جوائن کری آپ کے راستے نیتاؤں کو کہنا پڑ گیا کہ جو بھاجبہ کے کارے کرتا ہے ان کے ادھکاروں پر کھٹھارا گاد نہیں ہوگا نہیں ایسا میں سوچتا ہوں جب پریوار بڑا ہوتا ہے تو کچھ کارکارتا ہوں ہو سکتا من میں ہو لیکن کسی کو اسی لیت راستے نیترنت نگاہ ہوگا کہ یہ پریوار بڑا ہونا کوئی غلط نہیں ہے اور کہیں کسی کے ادھکاروں کے پرتی بھی حرن ہونا یہ سمباؤ نہیں ہے تو یہاں سبھی لوگ مل جول کر اس دیش کو سشکت بنانے کے لیے سپرد بنانے کے لیے ستیشالی بنانے کے لیے سبھی لوگوں کی اُڑ جا سبھی لوگوں کا سیوگ اپیکشید ہے تو اس داتے کئی لوگوں کا ساتھ سمرتن آج مودی جی اور بھارتی زندہ پارٹی کو ملتا ہے کیا لگتا ہے بڑی سنکھیا میں جتنے کانگریسی یا دوسرے دلوں کے لوگ بی جی پی میں آرے تو جو بی جی پی کا ڈی اے نے ہیں وہ تو کئی چیز نہیں کر دیں گے کوئی نہیں کر سکتا ہے بڑی تعداد میں آئے ہیں ایک وچار کے ساتھ جڑے ہیں ایک وچار کو چھوڑ کے آئے ہیں ایسے میں سمبھاونا بنتی ہے یا پھر ان پر دل بدلو کا ٹیکری لگا رہے گا یہاں آنے کے بعد جس نے بھارتی زندہ پارٹی کا صدق ہو گیا تو میں سوچتا ہوں کہ اس پریوار کو مضبوطی دینے کے لیے راشت کو مضبوطی دینے کے لیے وہ اپنا سنے سمرتن دے رہے ہیں ایک وپکس کا بڑا عروب رہتا ہے کہ رام کے نام پر دھرم کے نام پر جاتے کے نام پر پی جے پی ووٹ مانگ رہی ہے دیش کو توڑ رہی ہے کہاں دھرم کے نام پر ووٹ مانگا دھرم کے نام پر تو راجنیتی بینا دھرم کے نہیں چون سکتی لیکن دھرم میں راجنیتی نہیں ہونی چاہیے دھرمی کبھی راجنیتی نہیں کر سکتا تو کہیں کسی دھرم کو ماننا کیا گناہ ہے کیا لیکن ہم نے کسی اور دھرم کا بیروت بھی نہیں کیا یہ دیش ایک پریوار ہے اور سب مل کر اور بانی پردان مدری دینے ایک سو چالیس کرو لگوں کے سیوہ کا سنکب لیا ہے کہاں کہ یہ دیش کہاں کوئی بھی انگ کمزور ہوتا ہے تو وہ میں پرداشت نہیں کر سکتا تو انہوں نے سب کے کلیان کی بات کی ہے ایک بات وہ نکل کے آتی ہے کہ بیپکش کی اور سے کہ سمیدان اور لوگتان تر دونوں خطرے میں ہیں چار سو کے پار کچھ آئے گا تو کچھ سمیدان میں بدلاؤ ہوگا آپ کے ناغور سے جو سانسٹ پرتیاش یہ پروکٹر جوتی مردہ انہوں نے بھی ایسا کچھ بولا ہے کیا لگتا ہے چار سو کے پار آگئے کہ کچھ بڑے بدلاؤں کی سنکیت ہے نہیں انہوں نے جوتی زی نے کچھ ایسا نہیں کہا کہ ہم کچھ غلط کریں گے انہوں نے کہا کہ راجل سبہ میں بہمت بھی ہمارا آوشک ہے لوگ سبہ میں ہمارا بہمت بھی آوشک ہے اور دیش شیط پر کچھ بڑے نینے کرنے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بڑے بہمت کی آوشکتہ ہوتی ہے لیکن کانگریس اور باقی بپکشی پارٹیوں نے اس کو غلط وے میں لے گئے تھے کہ یہ بڑا بہمت آ جائے گا تو کہیں آرکشن ختم کر دیں گے ایسا کر دیں گے یہ صرف اور صرف اب ان کے پاس بچا ہی ہے کہ کس پرکار سے لوگوں کو غمرا کرتا بہمت آنے کبھی آرکشن ختم کرنے کی بات نہیں کی لیکن کہیں کہیں ان کے پاس اب جاتی کے نام پر دھرم کے نام پر کشتر کے نام پر اس پرکار کی باتیں کر کے لوگوں کو غمرا کرنے کا کچھ سید پریاز کر رہے ہیں وہ اب جنتہ کبھی ان کے انہیں پریازوں میں آنے والے نہیں ہیں کیونکہ جنتہ کو انہوں نے دیش کی جنتہ نے پچاس پسپن ورشوں تے کانگریس پارٹی کو دیکھا ہے اور بہدی جی کا کشن لیترک بھی دیکھا ہے تو اب جنتہ ان کے بیقاں میں ان کے جھوٹے وادوں میں جملوں میں نہیں آنے والے پریوارباد پر لگاتار باجبہ کانگریس پر حاوی رہتی ہے لیکن پریوارباد سے باجبہ بھی اچھوٹی نہیں ہے آپ کے اگر پردیش کی بات کریں پور مکہ منتری سو گیلوڈ کے پتر اگر ٹکٹ پر چناؤ لڑ رہے ہیں بہبا گولت تو آپ کے بھی پور مکہ منتری بسمندرہ راجے کی کے پتر دوشینت وہ بھی چناؤ لڑ رہے ہیں تو پریوارباد کے اچھوٹی جو بات ہو جاتی ہے کیوال وہ جملوں میں ہی ہے کہ پریوارباد پر بی جے پی اس پر کوروائی کاروائی کرے گی کیونکہ ابھی تح جتنے گھڑوڈا اندھتی پارٹیوں سے کیے ہیں چاہے پریواربادی پارٹیاں یہ ہیں راستے لیول پر دیکھیں تو دیکھیں چائے کانگریش ہو چاہے شپا ہو چاہے بسپا ہو چاہے سیوزینہ ہو چاہے ترونبول چاہے ایڈی ایمپی ہو سیپی ساری پولٹیکل پارٹیو کو آپ دیکھ لیں یہ ساری راجانتی پارٹیاں ایک پریوار پر ادھاریت ہے اور وہ ایک پریواری راجعہ نتیق پارٹیوں کو چلاتا ہے وہ ہی نتیق ندھان کرتا ہے انہی کے پریوار کے عدیقش بنتے ہیں اور وہ ہی اس کو چلاتے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی میں اکسا نہیں ہے آدمی جی پی نلدہ جیسے اور سی پی دوسری جیسے سامانی کاری کرتا بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتری عدیقش اور مردیش عدیقش بات کرتا ہے کانگریس اور بھاسپا میں جو آپ نے بتائی کہ شوک گلو جی کے بیٹے اور مسندرہ جی کی بیٹے مسندرہ جی کے جو بیٹے ہیں وہ برسوں سے اس شتری کی سیوہ میں راجعہ نتی میں سکری ہیں وہ اسی لیے صرف اسی لیے نہیں کہ مسندرہ جی کی بیٹے اس لیے ان کو ٹکٹ دیا لیکن انہوں نے راجعہ نتی میں لمبے سمیں سے اس شتری کی سیوہ کر رہے ہیں اس آدھار پر وہ وہاں ان کو ٹکٹ ملا ہے لیکن کانگریس میں ویہو گیلوت کا کیا کانٹروبیشن ہے باقی لوگوں کا کیا کانٹروبیشن ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس پارٹی میں یہی ایک فرق ہے الیکٹرال بارڈ ایک بہت بڑا بیپکس لگا رہا ہے کہ بہت بڑا گھوٹھالا کیا گیا ہے اور الیکٹرال بارڈ کو لے کر جنتہ کے بیچ کانگریس جائے گی بی جی پی کے خلاب کیا لگتا ہے الیکٹرال بارڈ بی جی پی کے خلاب کوئی بڑا بن سکتا ہے بلکل نہیں اس دیش پہ پہلے کیا ہوتا تھا کوئی بھی لوگ کسی راجنیتک دل کو چندہ دیتے تھے تو یا تو دینے والے کو پتا ہے یا لینے والے کو پتا ہے لیکن آج الیکٹرال بارڈ کے قارن دینے والے کو بھی پتا ہے لینے والے کو بھی پتا ہے اور دیش کو بھی پتا ہے تو اس میں ہرچ کیا ہے اس میں غلط کیا ہے ڈیش میں گارنٹیوں پر چناؤ لڑا جا رہا ہے اس بار ایک طرف کانگریس کی گارنٹی ہے ایک طرف موڈی جی کی گارنٹی ہے کتنا پرواویت کرے گی دونوں گارنٹیاں مد داتاؤں گا گارنٹی اس کی چلتی ہے جس کی گارنٹی پوری ہوتی ہے جانتہ اس گارنٹی پر کبھی وشواس نہیں کرتی جس کی گارنٹی صرف اور صرف جھوٹ ہوتی ہے جو کبھی پورا نہیں ہوتی ہے اور موڈی جی کے گارنٹی پر دیش کی جانتہ کو وشواس ہے راجستان کی جانتہ نے بھی ادھان سبا چناؤں میں موڈی جی کی گارنٹی پر وشواس کیا ان پر مول لگائی ہے ورک ویلت اور ویل فیر کے بات کانگریس کے گوشنا پتر میں کی گئی ہے کیا لگتا ہے آپ کو تینوں تینوں تینے